بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں جیسے کہ ہماری ایک بہن کی طرف سے کمنٹ آیا تھا کہ حضرت نزلہ زکام خاصی اتنی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے نا کہ ہم نے بہت سارے ڈکٹرز لوگوں سے علاج کر لیا لیکن خاصی جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے بہت طرح طرح کے سیرپ ہم نے استعمال کر لیے ٹیبلیٹس وغیرہ لے لیے اور طرح طرح کے کارے بنا کر کے پی لیے لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا ہے اور یہاں تک کے پریز بھی بہت سختی کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن خاصی نزلہ زکام وغیرہ یہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہے کوئی ایسی دوہ بتا دیں جسے ہم اپنے گھر پہ آسانی سے کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اس مرض سے چھٹکارہ پا سکیں تو دیکھئے گا یہاں پر صرف میں آپ کو تین چیزیں ایسی بتانے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ تبارہ وطالہ تین دن کے اندر اندر کیسی خاصی ہو کیسا ہی نزلہ ہو بلکل جڑ سے ختم ہو جائے سمجھے اب آئیے گا وہ تین چیزیں ہیں کیا دیکھئے سب سے پہلے آپ کو لینا ہوگا برگ اڑو سا بیس گرام اس کے بعد آپ شامل کریں گے رب السوس دس گرام اور کاکڑا سنگی یہ آپ کو لینا ہے دس گرام یہ تین چیزیں آپ کی ہو گئی اب ان تمام اجزاء کو ان تینوں اجزاء کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کے اس کا باریک صفو بنا لیں اس کا پاورڈر بنا لیں پھر دن میں دو سے تین بار سمجھے نیم گرم پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں سمجھ رہے نیم گرم پانی کے ساتھ میں آپ کو استعمال کرنا ہے اب جب آپ اسے تین دن استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارہ کے وطالعہ پرانی سے پرانی خاصی پرانی سے پرانا نزلہ سمجھے یہ آپ کی بالکل جرسے ختم ہو جائے گا اکثر لوگوں کو دکت کیا ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزوں سے پریز نہیں کر پاتے ہیں جیسے کہ موسم چل لائے پیفسی ہے کہ میمانداری میں گئے پیفسی پی لیے ادھر دوا بھی چل لیے پریز بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے پریز کرنا اگر آپ پریز کر لیں گے تو یوں سمجھو کہ آدھا علاج آپ کا خود ہو جائے گا آپ کو اگر کبھی بھی خاصی ہو نزلہ ہو زکام ہو تو پریز اسی دن آپ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تبارہ کے وطالعہ آپ کو دعوہ خانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو اللہ تبارہ کے وطالعہ آپ کو شفا عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ